اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالی جے آپ کے پاس جو ہے مالی جے کہ آپ کے پاس جو ہے تین ایپلز ہیں ٹھیک ہے تین ایپلز کو چھے لوگوں میں باٹنا ہے تین ایپلز کو چھے لوگوں میں باٹنا ہے تو کس طرح سے باٹیں گے آپ تین ایپلز کو چھے لوگوں میں باٹیں گے ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ مان لیجئے آپ کے پاس پانچ ایپلز ہیں آپ کو ان پانچ ایپلز کو جو ہے دس لوگوں میں باٹنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ تین ایپلز کو چھے لوگوں میں باٹیں گے تو ہر ایک کو کتنا ایپل ملے گا ہر ایک کو آدھا ایپل ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ دس ایپل کو سری اگر آپ پانچ ایپل کو دس لوگوں میں باٹیں گے تو ہر ایک کو جو ہے آدھا ایپل ملے گا بلکل اسی طرح مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سات ایپلز ہیں اور آپ باٹ رہے ہیں انہیں چودہ لوگوں میں تو اس صورتحال میں بھی ہر ایک کو جو ہے آدھا ایپل ملے گا ٹھیک ہے پانچ ایپلز کو دس لوگوں میں باٹنا سات ایپلز کو چودہ لوگوں میں باٹنا ہر ایک کا مطلب ایک بٹا دو ایک بٹا دو ایک بٹا دو ایک بٹا دو ٹیک ہے اب بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں آن پر کہ تین ایپلز کو چھے لوگوں میں اگر آپ باٹیں گے تو ہر ایک کو جو ہے ایک بٹا دو آئے گا یعنی کہ آدھا ایپل آئے گا پانچ ایپلز کو اگر آپ دس لوگوں میں باٹیں گے تو ہر ایک کو جو ہے آدھا ایپل آئے گا سات کو اگر چودہ میں باٹیں گے تو ہر ایک کو آدھا ایپل آئے گا تو مطلب تین بٹا چھے پانچ بٹا دس سات بٹا چودہ کا مطلب ان تینوں کسروں کا مطلب ہے ایک بٹا دو ایک بٹا دو ایک بٹا دو یعنی کہ یہ تینوں کسریں جو ہے ایک جیسی value رکھتے ہیں ایک جیسی قیمت رکھتے ہیں یعنی کہ تینوں کسروں کا مطلب سی ہوں تو ان کسروں کو ہم بلائیں گے معادل کسریں کیا کہیں گے ہم انہیں معادل کسریں ٹھیک ہے ہاں اب ہم لکھ سکتے ہیں تین بٹا چھ برابر ہے پانچ بٹا دس برابر ہے سات بٹا چودہ برابر ہے ایک بٹا دو کے تو انہیں ہم کہیں گے معادل کسریں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کسر دی گئی ہو تو اس کسر کی معادل کسر آپ کس طرح سے حاصل کریں گے تو مان لیجئے آپ کو ایک کسر دی گئی ہے تین بٹا سات کیا دی گئے آپ کو ایک کسر دی گئے سات تین بٹا سات تو اس تین بٹا سات کسر کو جو ہے ہم اس کے ایک معادل کسر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر دو معادل کسریں حاصل کر سکتے ہیں یا تین یا چار معادل کسریں حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی معادل قصر حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے صرف تین بٹے سات آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کسی ایک عدد سے اسے اس کے نصب نمہ شمار کھندہ کو ضرب دیجئے کسی بھی عدد آپ کی جو مرضی چاہے وہ میں اسے ضرب دوں گا دو سے اس کے شمار کھندہ کو بھی دو سے ضرب دیں گے اور نصب نمہ کو بھی دو سے ضرب دیں گے آپ کو ایک قصر حاصل ہوگی تین دو چھ بٹے دو سات چودہ بلکل اسی طرح تین بٹے سات کی ایک نئی معادل قصر چھ بٹے چودہ ہو گئی ایک اور حاصل کریں گے تین بٹے سات کو میں اب ضرب دینا پسند کروں گا چار سے ٹھیک ہے تو چار تین بارہ بٹا چار سات اٹھائیس ٹھیک ہے ایک اور عدد سے ضرب دیتے ہیں تین بٹا سات کو ہم ضرب دیں گے پانچ بٹا پانچ سے دے ہو گیا پانچ تین پاندرہ بٹے پانچ سات پانچ تیس جو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایک ہے چھ بٹے چودہ چھ بٹے چودہ برابر ہوگا بارہ بٹے اٹھائیس برابر ہوگا پاندرہ بٹے پانچ تیس یہ سبھی معادل کسرے ہیں کس کی تین بٹا سات کی ٹھیک ہے آپ کسی بھی ایک عدد کو کسی کسری عدد کا اگر آپ کو معادل کسر حاصل کرنا ہے تو اس کے شمار کرنے دا اور نصر نمہ کو جو ہے کسی ایک عدد سے ضرب دیجئے اس کے آپ کو معادل کسر حاصل ہوگی جیسے کہ تین بٹے سات ہے اگر آپ اسے کسی ایک عدد سے اگر آپ اسے دو سے ضرب دی رہے ہیں تو اس کے شمار گندہ کو بھی دو سے ضرب دینا ہوگا نصر نمہ کو بھی دو سے ضرب دینا ہوگا تین دو چھ سات دو چھوڑا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کو یہاں پہ چار کا انتخاب کیے اس طرح سے یہاں پہ پانچ کا انتخاب کیے ضرور نہیں کہ انہی عدد کا انتخاب کرو آپ اپنی مرضی سے جو چاہے عدد کا انتخاب کرتے ہوئے یاد رہے شمار گندہ کو بھی اسی عدد سے ضرب دینا ہے نصر نمہ کو بھی اسی عدد سے ضرب دینا ہے اس طرح سے آپ ضرب دے کر ان کی معادل کسریں حاصل کر سکتے ہیں چاری نہیں بلکہ اس سے بھی اور کہیں زیادہ معادل کسریں حاصل کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ ضرب دے کر معادل کسر حاصل کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح آپ تقسیم کر کے بھی جو ہے معادل قصر حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ مان لیجو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایک ہے تیس بٹا پچاس ٹھیک ہے تیس بٹا پچاس کی ایک معادل قصر حاصل کرتے ہیں ضرور نہیں کہ ضرب سے ہی یعنی کہ ضرب دیکھ کر ہی معادل حاصل کرے آپ سم ٹائمز تقسیم کر کے بھی معادل حاصل کر سکتے ہیں معادل قصر تو میں اس برتبہ تقسیم کرنا چاہوں گا کس سے میں سب سے پہلے دو سے تقسیم کرنا چاہوں گا دو بٹا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو حاصل ہوگا تیس کو اگر آپ دو سے تقسیم کریں گے یہ آپ کو مل جائے گا پندرہ بٹے پچاس کو دو سے تقسیم کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا بچیس ٹھیک ہے بلکل اسی طرح تیس بٹے پچاس کو ہم تقسیم کریں گے پانچ سے ساری تقسیم کرنا ہے تقسیم کریں گے ہم پانچ سے تو یہ ہو گیا آپ کو پانچ چھے تیس اور پچاس کو اس طرح سے حاصل ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے آپ تقسیم کر کے بھی جو ہے موعدل قصر کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی نئی موعدل قصریں ہوں گی تیس بٹے پچاس کی موعدل قصر ہے پندرہ بٹے پچیس چھے بٹے دس ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کسی ایک دی گئی قصر کی جو ہے موعدل قصر حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ نے سب سے پہلے جان لے کہ موعدل قصر کسے کہتے ہیں یعنی کہ اس کی ہر صورتحال میں اس کی قیمت ایک ہی ہو وہ ایک ہی قصر کو ظاہر کرتے ہو تو انہیں ہم موعدل قصر کہتے ہیں موعدل قصر کو حاصل کرنے کے لئے جو ہے کسی ایک عدد سے ضرب دے کر بھی موعدل قصر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر کسی عدد سے تقسیم کر کے بھی موعدل قصر حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے جس عدد سے آپ ضرب دے رہے ہیں شمار قندہ کو بھی اسی عدد سے ضرب دیں گے اور نصر نمہ کو بھی اسی عدد سے ضرب دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقسیم کے دوران بھی جو ہے اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو جس عدد سے آپ شمار قندہ کو تقسیم کریں گے اسی عدد سے جو ہے نصر نمہ کو بھی تقسیم کریں گے تو کسی بھی عدد سے آپ اتنا ہی ملتے ہم اگلے ویڈیو میں اگلے کانسپ کے حضات